اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب فرنسیجوہ پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ سمر سیزن کا بہت ہی فیمس پلانٹ ہے جی ہاں یہ موتیا کا پلانٹ ہے اور عام طور پر بہت سے گھروں میں یہ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے ایک کامن ہاؤس پلانٹ ہے اور آؤڈڈور پلانٹ ہے لوکل نرسیز میں اسے موتیا یا جیسمین کہا جاتا ہے اور ہندی میں اسے موگرا کا پلانٹ بھی کہا جاتا ہے سپنگ سیزن کے آغاز ہی میں ہم نے اس پلانٹ کو بہت زیادہ ہارڈ پرون کیا تھا اور اس کی تمام برانچیز ہم نے کٹ کر دی تھی اور اب یہ جتنی بھی برانچیز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سب نیو برانچیز ہیں اور جیسے جیسے گرمی کا موسم چلتا رہے گا اس میں نئینی برانچیز اور نئینی فلاورز آتے رہیں گے کیونکہ یہ ایک سمر گروئنگ پلانٹ ہے اور سارا سیزن ہی سارا سمرز ہی اس کی گروت چلتی رہے گی اس میں فلاورز آتے رہیں گے ایون مونسون کے موسم میں بھی اس میں بہت اچھی فلاورنگ ہوتی ہے موتیا کے اس پلانٹ کو اچھی گروت کے لیے ہمیں اسے دھوپ میں رکھنا چاہیے اور سمر کی ہم اس کو فلڈے کی دھوپ تو بلکل نہیں دیں گے کیونکہ یہ بہت ہارچ ہوتی ہے سپیشلی یہ پوٹیڈ پلانٹ کے لیے جنہیں ہم گملوں میں گروہ کرتے ہیں یہ ہم فلڈے کی سن لائٹ نہیں دے سکتے اس طرح ان کے پتوں پر برننگ آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو کم از کم ہم انہیں پانچ سے چھ گھنٹے کی دھوپ ضرور دیں گے اور اگر فرٹیلائز کی بات کیجئے تو ہم اس کو لیکوڈ فرٹیلائزر دیں گے کیونکہ جو سولیڈ فرٹیلائزر ہے اس کا اب ٹائم نکل چکا ہے وہ ہم فیب میں دیتے ہیں اس کو یا آنے والے سپتمبر میں اس کو دیں گے موتیا کا پلانٹ ایک ہیوی فیڈر پلانٹ ہے تو اس کو فرٹیلائزر کی ضرورت پڑتی رہتی ہے لہٰذا ہم اسے کوئی سا بھی لیکوڈ فرٹیلائزر دے سکتے ہیں فرنس اس کی اچھی گروت کیلئے تو بہت سی کیئرین ٹپس ہم لوگ یوز کرتے ہیں لیکن ایسا کیا کیا جائے کہ ہم اس کو بہت زیادہ بوشی بنا سکیں تاکہ اس میں نئی نئی برڈز اور بہت زیادہ فلارنگ ہو سکے اس کی اچھی گروت کیلئے جہاں ہم باقی فیکٹرز پر توجہ دیتے ہیں ہم اس کو اچھا سا پانی دیتے ہیں اچھی سی فرٹیلائزر اس میں ڈالتے ہیں اور اس کو سن لائٹ بھی پروائیڈ کرتے ہیں ان سب کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹپ یا رول آپ کہہ سکتے ہیں جو اس کیلئے بہت ضروری ہے جو اس پلانٹ کو بوشی کرنے کے لئے اور اس سے زیادہ سے زیادہ فلارس حاصل کرنے کی بہت ضروری ہے وہ ہے اس کی پینچنگ اور اس کی کٹنگ ہمارے اس پلانٹ میں جیسے ہی نئینے شوٹس آنا شروع ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے یہ لمبی سی سٹیم چلنا شروع ہی بیل کی صورت میں لیکن این اس جگہ پر آ کر ہم نے اسے کٹ کر دیا اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوا کہ اس میں سے مزید دو برانچس نکل کر آئیں ہیں اور آگے سے اگر ہم انہیں بھی کٹ کر دیں تو یہ مزید بوشی ہوتا چلا جائے گا اسی طرح اس سٹیم کو بھی ہم نے یہاں سے کٹ کیا تو اس میں ایک یہ سٹیم نکل کر آئی ہے ایک یہ سٹیم نکل کر آئی ہے اسی طرح ہم اس کو مزید جیسے جیسے یہ گروہ کرتا جائے گا اگر ہم اس میں کٹنگ کرتے رہیں گے تھوڑی تھوڑی اس کے پوائنٹ سے اپر پوائنٹ سے تو یہ بہت زیادہ بوشی اور گھنا ہوتا جائے گا اسی طرح ہمارا یہ ایک اور موتیا کا پلانٹ ہے اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے گھنا بنایا ہے اور تقریباً اس جگہ سے ہم نے اس کو کٹ کیا تھا اس پوائنٹ سے اور اس میں سے ایک نہیں دو نہیں بہت سی برانچیز جو ہیں وہ سائیڈ برانچیز اس میں نکل کر آئی ہیں اور اسی طریقے سے ہم نے اس کو بہت زیادہ بوشی بنا لیا ہے اور اب ساتھ ہی ساتھ اس میں برز بھی بننا شروع ہو چکی ہیں کیونکہ اب سیزن جو ہے اس کا فلورن پر پہنچ چکا ہے تو جیسے جیسے پلانٹ فلاورز پر آتا ہے تو ہم اس کو ایوری فیفٹین ڈیز آفٹر فیفٹین ڈیز ہم اس کو لیکوڈ فرٹیلائزر دیں گے تاکہ ہمارے پلانٹ کو نیوٹریشن کی بلکل بھی کمی نہ ہو تو فرنس اگر آپ کے پاس بھی موتیا کا پلانٹ ہے تو آپ بھی اسی طرح اس کے اپر پوائنٹ سے برانچ کو کٹ کیجئے تاکہ اس کی سائیڈ برانچز مزید نکل کر آئیں اور اس میں مزید برڈز بنیں اور بہت سے فرارز آپ کو حاصل ہو سکیں پر آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ